دیوگاں پولیس سے مٹھ بیڑ میں پدماش کے بائیں پیر میں لگی گولی پولیس نے کیا گرفتار تھانہ کتوالی دیوگاں پولیس نے مقدمے میں صلح کرنے کے لیے مہیلہ پر جان لےوا حملہ کرنے والے پچیس ہجار روپے کی نامیہ ہسٹری شیٹر اور ڈی اکس سو تیراسی گئنگ کے صدس کو مٹھ بیڑ کے بعد گرفتار کر لیا پولیس نے اس کے پاس سے عوید اسلحہ کارتوس اور موٹر سائیکل پر آمد کی ہے 26 اپریل کو وادینی مقدمہ دوارہ تھانہ دیوگاں پر تحریر دی گئی تھی کہ ابھیوکت وکاس یادو پتر کملا یادو نیواسی رنمو تھانہ دیوگاں جتپد آجم گڑ نے وادینی کی پتری کے ساتھ چھڑکھانی کیا تھا جس کے سمبند میں وادینی دوارہ تھانہ گمبیر پور پر مقدمہ پنجی کریت کر آیا گیا تھا اوکت مقدمہ میں سولہ سمجھوتا کرنے کے لیے ابھیوکت وکاس یادو دوارہ دنانک 22 اپریل کو وادینی کو دھمکی دی گئی اور جان سے مالنے کی نیت سے فائرنگ کی گئی جس کے سمبند میں تھانہ دیوگاں پر مقدمہ پنجی کریت کر کے ویویچنا اوپ نیرکشک سلطان سنگھ چوکی پرباری پالہنا دوارہ سمپادیت کی جا رہی ہے اسی کرم میں پرباری نیرکشک وینے کمار مشر میں ہمراہ آئی ٹی آئی کالج لفیہ کے پاس موجود تھے کہ موحبیر سے سوچنا پرابت ہوئی کی تھانے کا وانشیت اپرادی وکاس یادو موٹر سائیکل سے مہناج پور کی اور سے آ رہا ہے جس کے پاس اوید اسلاحہ بھی ہے اس سوچنا پر پرباری نیرکشک دیوگاں وینے کمار مشرہ میں ہمراہ گائتری موڑ پہنچے تب ہی اچانک موٹر سائیکل سے ایک ویکتی کافی تیج گتی سے پالہنا باجار کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا جس کا پیچھا کرتے ہوئے پرباری نیرکشک دیوگاں ہمراہ دوارہ نیرکشک اپراد رودربان پانڈے چوکی پرباری پالہنا کو آگت کر آیا گیا کہ ایک بدماش موٹر سائیکل سے پالہنا کی طرف کافی تیجی سے جا رہا ہے جس پر نیرکشک اپراد رودربان پانڈے اوپ نیرکشک سلطان سنگھ میں ہمراہ دوارہ گائتری موڑ کی طرف بڑھے موٹر سائیکل سوار بدماش نے پالہنا مہناج پور روڈ پر سامنے سے نیرکشک اپراد رودربان پانڈے میں ہمراہ اور پیچھے سے پرباری نیرکشک دیوگاں میں ہمراہ کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھ کر روڈ کے دائینے طرف سنسان راستے پر اچانک مڑنے کے پریاس میں فیسل کر گیر گیا بدماش اٹھ کر بھاگتے ہوئے اپنے کو دونوں طرف سے پولیس پارٹی سے گھیرہ دیکھ کر پولیس پارٹی کو لکش بنا کر جان سے مارنے کی نیت سے فائرنگ کرنے لگا پولیس پارٹی دورہ پریابت چیتاؤنی کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے آتم رکشارتھ نیانتریت فائرنگ کی گئی جس میں بدماش کے بائیں پیر میں گولی لگی ہے گھائل بدماش کی پہچان وکاس یادو خطر کملہ پرساد یادو نیواسی رنمو تھانہ دیوگاں عمر قریب تیس سال کے روپ میں ہوئی جسے گاہتری موڑ سے پانچ سو میٹر آگے سمیں قریب بدھوار کی راتی گیارہ بجے گرفتار کر کے علاج کے لیے سی ایچ سی لال گنج لے جائے گیا موٹھ بھیڑ کے دوران ابھیوکت کے پاس ایک دیشی ریوالور، ایک کھوکھا کارتوس، دو میس کارتوس، ایک زندہ کارتوس، ایک موٹر سائیکل، ہونڈا شائن بینا نمبر پلیٹ کی ایک موبائل فون ریڈمی اور 110 روپیا نقدی برامت کیا گیا ہے گرفتاری اور برامتگی کے آدھار پر تھانہ اس تھانی پر مقدمہ اپراد سنکھیا ایک سو ساٹھ بٹا دوزار چوبیس، دھارہ تین سو ساتھ بھارتی دنڈویدان اور تین بٹا پچیس آرم سائیکل پنجی کرت کیا گیا پولیس کے انسار گرفتار بدماش تھانہ دیوگاؤں کا ایچ ایس نمبر ایک سو ایک کئیس ایک گینگ ڈی ایک سو تیرہ سی کا صدد سے ہے جس کے اوپر پولیس ادیکشا کازم گردوارہ پچیس ہزار روپے کا پورسکار گھوشت کیا گیا ہے